بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسے وی لوگ فاملی میں آپ کو ویلکم کرتی ہیں ویوورز آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگیں اس ٹینوگرافر کی جاب کے بارے میں اس سے پہلے بھی میں جاب پر کافی ویڈیوز بنا چکی ہیں جنہوں میں لسی ڈی ایو ڈی سی ڈیٹا انٹری اپریٹر اور اسسٹن وغیرہ شامل ہیں اگر آپ ان سے ریلیٹیڈ کوئی انفرمیشن جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکریپشن میں لنک ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں آج ہم بات کرنے لگیں اس ٹینوگرافر کے بارے میں اس کا گریٹ بعض محکموں میں پندرہ ہیں بعض میں سولہ اور بعض میں ستارہ تک بھی اس کا گریٹ ہے آپ کے ساتھ ہی انفرمیشن شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی سٹیڈی کے ساتھ ساتھ وہ طوام ریکوائرمنٹ پوری کریں جو کسی جاب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں تاکہ جیسے ہی آپ اپنی سٹیڈی کو کمپلیٹ کریں تو آپ فوری طور پر کسی جاب کے لیے اپلائے کریں نہ صرف اپلائے کریں بلکہ آپ اس میں سیلیکٹ ہو جنگ کیونکہ آپ اس کی ایک عرصے سے تیاری کر رہے ہوں گے تو یہ تمام انفرمیشن آپ تک پہنچانا کہ یہ کیا جاب ہوتی ہے اس کا کیا کرائیٹ ایڈیا ہوتا ہے اس میں ورکنگ آرز کیا ہوتا ہے اس کے ادارے کون سے ہوتے ہیں اور اس کا آپ کو بینیفٹ کیا ہوتا ہے میں اپنی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو اس لیے ویڈیو کو ایک تو اینڈ تک ضرور دیکھئے اور میرے چینل کو سسکرائب کیجئے تاکہ اس سے ریلیٹڈ جاب سے ریلیٹڈ مزید جو آپ ویڈیوز ہیں وہ دیکھ سکیں اب ہم شروع کرتے ہیں سٹینوگرافر پر سٹینوگرافر کے لیے کوئی بہت ہائی فائی کوالیفکیشن آپ کو ضروری نہیں ہوتی کچھ ادارے تو اس میں انٹر مانگتے ہیں اور چند ادارے ہیں جو کہ گریجویشن مانگتے ہیں اور گریجویشن بھی سیکنڈ ڈویجن میں بھی اگر آپ نے کی ہے تو آپ سٹینوگرافر کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک سیکنڈ ڈویجن میں کا جو سٹوڈنٹ ہے گریجویشن کا وہ سیونٹین سکیل تک کی جاب کر سکتا ہے اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھی جاب ہے تو اس کا جو کرائیٹیریہ ہے ایڈوکیشن میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لی ہے اس میں میل فی میل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اقلیتوں کے لیے بھی اس میں کوٹا ہوتا ہے دوسری اہم چیز جو ہے کمپیوٹر کورس آپ کو آنا چاہیے ایم ایس آفیس ایم ایس آفیس پر آپ کی مکمل کمانڈ ہونی چاہیے آپ کو ایکسل پر کام کرنا آنا چاہیے آپ کو ایم ایس ورڈ پر کام کرنا آنا چاہیے آپ کے پاس صرف ایک ٹیگ نہ ہو کہ آپ نے ایم ایس آفیس کیا ہے بلکہ آپ کی گریپ ہو اس کے اوپر آپ اس کو ہر طریقے سے استعمال کر سکتے ہو تیسری چیز جو اس کے لیے وہ ضروری ہے وہ ہے ٹائپنگ آپ کی منیمم فیفٹی ورڈس جو ہیں پر منٹ ٹائپنگ کی سپیڈ ہونی چاہیے اسی طرح چوتھی چیز جو ہے وہ ہے شورٹ اینڈ ایک سو دس ورڈس پر منٹ منیمم آپ کی سپیڈ اس کی بھی ہونی چاہیے منیمم میں اس سے جتنی زیادہ بہتر ہے اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ اس میں سیلیکٹ ہو جائیں اس کے علاوہ جو ایج کا پرائیٹریہ وہ اٹھان سے لے کر پچیس سال تک اور پان سال کی ریلیکسیشنز ہے کچھ کنڈیشنز پر یہ آپ کو ملتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو ان پیج کے بارے پر بتاؤنا چاہیے بیسک کمپیوٹر کے بارے پر بتاؤنا چاہیے کمپیوٹر سے لیٹڈ اسیسری کے استعمال کا آپ کو بتاؤنا چاہیے جیسا کہ میں نے اب آپ کو یہ انفرمیشن بتا دیا ایسے سٹوڈنٹس جو بھی میٹرک کر رہے ہیں یا انٹر کے سٹوڈنٹ ہیں یا گریجویشن کے سٹوڈنٹ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم آگے سٹینوگرافر کے لیے اپلائے کریں تو انہیں چاہیے کہ اپنی سٹیڈی کے ساتھ ساتھ اپنی ٹائپنگ اور شورٹ ہینڈ کے کورسز جو ہیں وہ شروع کر دیں کمپیوٹر کورس کریں اور اس کے بعد اس کی پریکٹس کرتے رہیں تاکہ جیسے ہی آپ کی سٹیڈی کمپلیٹ ہو جو جو آپ آئے اپلائے کریں اور بہت زیادہ چانس ہوں گے کہ پھر آپ اس میں سیلیکٹ ہو جائیں یہ ساری وہ چیزیں ہی تھیں جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں آپ کو اپلائے کرنے کے بعد ریٹن ٹیسٹ دینا ہوتا ہے ایک ٹائپنگ ٹیسٹ دینا ہوتا ہے اس کے بعد شورٹ ہینڈ ٹیسٹ دینا ہوتا ہے پھر آپ شورٹ لسٹ ہوتے ہیں انٹرویو کے لیے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس کا ریٹن ٹیسٹ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا یہ زیادہ تر اگر انٹر اگر آپ کی مینیمم کوالیفیکیشن مانگی گی ہے تو انٹر بیزڈ ہوتا ہے اور اگر پریجیشن مانگی گی ہے تو پریجیشن بیزڈ ہی قویسٹن اس میں ہوتے ہیں جنرل نالج کے قویسٹن ہوتے ہیں جو آپ سے آپ کو بتاتے چلوں پھر آپ کا ٹائپنگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے ٹائپنگ کے ٹیسٹ میں ایک تو وہ آپ کی ٹائپنگ سپیٹ چیک کرتے ہیں آپ کو کچھ بھی دے سکتے ہیں ٹیبل بنانے کے لیے مضبون لکھنے کے لیے یا ایم ایس آفیس کے استعمال کے بارے میں آپ سے کچھ پریکٹیکلی کروا سکتے ہیں شورٹ ہینڈ کے ٹیسٹ میں وہ آپ کی رائٹنگ سپیٹ چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ فائنل ہو جاتے ہیں انٹرویو کے لیے اگر آپ کا انٹرویو ہو جاتا ہے تو آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں نیہاں گو بتاتے چلوں کہ پاکستان کے تقریباً ہر ادارے میں سٹینگریفر ہوتا ہے جیسے کہ پولیس کے ادارے میں لور کورٹ, سیشن کورٹ, ہائی کورٹ, ایڈوکیشن کے ڈیپاٹمنٹ میں, بورڈ آف ریونیو میں, سیکریٹریٹ میں آپ بھی یہ جان لے کہ آپ نے کام کن کے ساتھ کرنا ہے آپ نے ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ کام کرنا ہے آپ نے سیشن کورٹ کے ججز کے ساتھ کام کرنا آپ نے آئی جی کے ساتھ کام کرنا یعنی کہ ایگزیکٹیف پوسٹ پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں اور پاکستان میں یہ مشہور ہے کہ آئی جی کا تو ڈرائیور بھی آئی جی ہی ہوتا ہے تو ایک اگر آئی جی کا ڈرائیور آئی جی ہے اور پھر آپ سوچیں کہ آئی جی کا جو پرسنل اسسٹنٹ ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے اس کے ہاتھ میں کتنی پاور ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کا گریڈ بھی اچھا ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی جوپ ہے جس کو آپ کو مس نہیں کرنا چاہیے بہت سارے لوگوں کو مطلب شورٹ ہینڈ نہیں سیکھتے اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا جس کی وجہ سے وہ سٹینوگرافر کے لیے پلائے نہیں کرتے شورٹ ہینڈ سے ریلیٹڈ بھی میں ایک ویڈیو انشاءاللہ بہت جلدی بنانے والی اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ چینل کو سسکرائب کرنا مت بولیے گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ شورٹ ہینڈ آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں کہاں سے سیکھ سکتے ہیں اور یہاں میں آپ کو بس تھوڑا سا بتا دوں کہ شورٹ ہینڈ ایک خاص قسم کی رائٹنگ کو کہتے ہیں مخفف ہوتا ہے جس طرح آپ کا پورا ورڈ ہوتا ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں تو تین چار لائنیں ہوتی ہیں جس میں آپ یہ لکھ لیتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں جس سے ڈکٹیشن بہت آسان ہو جاتی ہے اس طرح شورٹ ہینڈ لکھنے والے دیتا ہے تو آپ کو میں بتاتی چلوں اگر آپ شورٹ لسٹڈ ہو جاتے ہیں آپ کا انڈرویو ہوتا ہے تو آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں آپ پوائنٹ ہو جاتے ہیں آپ نے آٹھ گھنٹے کی ایک آفیس کی ڈیوٹی دینی ہوتی ہے آپ نے کرنا کیا ہوتا آپ کا آفیس ورک ہوتا ہے کمپیوٹر پہ کام ہوتا ہے ٹائپنگ کا ہوتا ہے آپ کسی افسر کے ساتھ ایز اپی اے کام کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ افسر کوئی بہت سر ممولی نہیں ہوتے بہت بڑے افیس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں آپ نے آڈر ٹائپ کرنے ہوتے ہیں آپ نے شاکوز نوٹس ٹائپ کرنے ہوتے ہیں انکوائریز کرنی ہوتے ہیں انکوائریز کی رپورٹ لکھنی ہوتی ہے دعک کا کام جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے جو بھی اوفیشلی دعک بھیجنی ہے ریسیف کی ہے اس کا جواب دینا یہ سارے کام آپ نے کرنے ہوتے ہیں ریکارٹ کیپنگ میں آپ کام کر سکتے ہیں کام سن کے آپ شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کا سکیل فیفٹین سکسٹین ہوتا ہے آپ سے نیچے یارویں آٹھویں ساتویں گریٹ کے بہت سارے لوگ اسسٹنٹ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں بہت سارا سٹاف آپ کے نیچے جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو آپ کی انسٹرکشن پر چل رہا ہوتا ہے اس لیے کام کا کوئی ایسا خاص بوچ آپ پر نہیں ہوتا اس کی پہ میں جنرلی بتا رہی ہوں کہ پنتالی سے پچاس آزار ہوتی ہے مختلف محکموں میں اس کی پہ جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کچھ ادارے جو ہیں جن میں ریزیڈنس کی فسیلیٹیز ہیں جو اپنے انپلائیز کو دیتے ہیں تو اس میں سٹینوگرافر کو بھی ریزیڈنس کی فسیلیٹی ملتی ہے اس کے علاوہ میڈیکل آپ کی ٹرانسپورٹ پورچو ہے وہ بھی فری ہوتی ہے اس کے علاوہ زائر سی بات ہے گورنمنٹ جو جوب ہے اس میں آپ کو پینشن ملتی ہے سب سے بڑا بینفیٹ اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے ٹائم کا مارجن ہوتا ہے اوپر کام کا کوئی ایسا خاص برڈن نہیں ہوتا تو آپ فردر سٹیڈیز کر سکتے ہیں بہت سے سٹینوگرافر کی جوب سے بہت آگے تک جاتے ہیں وہ پی ایم ایس کے پیپر دیتے ہیں سی ایس ایس کے پیپر دیتے ہیں اور بہت اگزیکٹیف پوسٹ تک پہنچتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہوتا اور اس ٹائم کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں پڑھتے ہیں اور آگے جاتے ہیں ایس ایس ٹوئنس جو پی ایم ایس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یہ سی ایس ایس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں لنک ہیں پی ایم ایس کا بھی اور سی ایس ایس کا بھی تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں تاکہ آپ تک مزید اچھی ایڈوکیشنل جو انفرمیشن ہے وہ بھی پہنچ دی جائے اور جاب سے ریلیٹیڈ جو انفرمیشن ہے وہ بھی آپ تک پہنچ دی جائے میری ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ پیس